کرکٹ ورلڈ کپ کے آخری آخری دن چل رہے ہیں آج ایک اور سمی فائنل کھیلا گیا آسٹریلیا ورسس ساؤت ایفریکا ساؤت ایفریکا نے ٹوس جیتا پہلے بیٹنگ کی اور اتنی خاص بیٹنگ نہیں کر پایا ٹوٹل دو سو بارہ رنگ کا سکور کر پایا پوری اوورز بھی نہیں کھیل پایا دو بولوں پہلے پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا نے چیز کیا سٹارٹ بہت تیز کیا اور پھر ایک کولیپس دیکھا گیا اور آخر میں آسٹریلیا فاتے قرار پائی مگر میچ تب بھی کلوز گیا حالانکہ بہت کم سکور بنائے گیا تھا ٹرکٹ میں بات کروں گا میرے ساتھ خوبصورت سا پینل آج ایک بار پھر روایت کے مطابق پورا پورا انٹروڈکشن کراؤں گا میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسے پلئر جتے ہیں بڑے بڑے کھلاڑیوں کا چھٹائی ہے خاک اولڈ راؤنڈر خطرناک امتر ازاق ہمارے پینل پہ شامل بولر کامل محمد آبیر آلڈ راؤنڈر بہترین آدمی حسین امات وسیل بھائی جان آپ کو کٹھرے میں کھڑا کروں گا آپ کی ٹیم تھی ساؤتھ ایفریکا شروع سے آپ کہہ رہے تھے میں کہہ بھی رہا تھا امات بھائی وہ چوک کر جاتے ہیں آپ بھی کہہ رہے تھے ہم سب کہہ رہے تھے وہ پھر چوک گئے یہ بتائیے گا ساؤتھ ایفریکا کی ہسٹری ہے آج سے نہیں ہم سب نے آسٹریلیا کہا آپ اکیلے ساؤتھ ایفریکا کے پیشے رہے مات ساؤتھ ایفریکا کی ہسٹری ہے یہ آج سے نہیں ہے بانوے چھانوے تیرانوے جب جب ورڈ کپ ہوا ہے وہ چوک کی ہے یا ان پر کوئی وزیفہ ہوا ہے کالا جادو ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں فائٹ کر کے ہارے اور ڈسپوائنٹ میں بھی ہوں کیونکہ میں ساؤتھ ایفریکا کو دیکھنا جاتا تھا فائنل میں اور چاہتا تھا کہ وہ جیتے کیونکہ وہ آج تک فائنل میں تک فائنل میں نہ پہنچے نہ جیتے تو انپورچنیٹ ہے لیکن فائٹ کر کے ہارے بس ایک چیز تھی کہ مجھے یہ سمجھ یہ ٹوس جیت کے بیٹنگ کیوں کی کیونکہ اوور کاس کنڈیشن وکٹ میں کور تھا بارش ہوئی بھی تھی تو اس جیت کے وہ آسٹریلیا کو ان کرتے لیکن ایمک سیچ دے دیکھیں ٹوئنٹی تھرٹی رن ایکسٹرا اور ہوتے تو ساؤتھ ایفریکا بہت سید رزال بھائی ترننگ پوائنٹ ٹریویس ہیٹ کی اننگز تھی کافی تیز سٹارٹ دیا آسٹریلیا اچھا کھیل رہا تھا ایسا کیا کیا ساؤتھ ایفریکا نے بیچ میں کہ میچ پس گیا دیکھیں سمجھ پائنل کا ایک پریشر ہوتا ہے اور سکور کم تھا اور جسے بھی اماد نے بات کی یہ ساؤتھ ایفریکا کا یہی کہ یہ چیزنگ میں بہت ویک ہیں نیترلینڈ سے بھی چیزنگ میں ہارے گی اس وجہ سے انہوں نے ٹاس جیز کے پہلے بیٹنگ کی پر یہ کہ آپ کو جب کنڈیشن مل جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ لائٹس آن ہیں لائٹس میں میشہ یہ پڑھتا ہے کہ بولر کو فائدہ ملتا ہے یا بیٹسمن کو فائدہ ملتا ہے ان کے بولروں کو فائدہ ملا کیونکہ ٹاس جیز کے پہلے جب بیٹنگ کرتا ہے تو دھوپ ہوتی ہے تو آپ ڈے میں بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پر ان کی بیلڈک یہ رہی کہ اور کنڈیشن تھی اور لائٹس آن ہوگی پہلے بول سے یہ ایک پلس پوائنٹ تھا جو فیور میں گیا اسٹریلیا کی پر پھر بھی اگر یہ ان کے جو ٹاپ آرڈر تھے اگر وہ سٹے کرتے ویکڑ پہ جسنا ملرز نے کھیلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو فورٹی تو ففٹی ان کا ہوتا ہے تو یہ اسٹریلیا کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے پرابلم ہو سکتی ہے امیر آپ سے پاپ داروں کو ایمپورنٹ سوال ہے سعود افریقہ اچھا کھیلی اس ٹورنمنٹ میں سمی فائنل میں بھی پہنچی تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے ان کے جو کپتان ہے بھبوما ان کی اپنی پرفورمنس کے تحت کیا انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے بخری ہوا تو س مجھے دس مائچ کھیلیں اور اچھی کوئی انگ وہ نہیں کھیلے کی جس کی وجہ سو یعنی داد ہو ہوں کہ ماٹ ڈال سکے وہ لکھی تھے کہ ان کو اتنی اچھی ٹیم ملی وی تھی کہ وہ قوناس کر رہے تھے کلاسن بیچ میں قرارے تھے ملر کر رہے تھے بولر اچھے وہ لکھی تھے کہ ان کے درمیان چھپے ہوئے تھے بہتر وقت اور مائٹ بھی وہ کر بھی تھے کر بھی تھے کہ یہ ہے میں بکتے ہیں